بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام کا بہت بہت شکریہ کہ پاکستان کی عوام نے کراچی سے لے کے خیبر تک اور کوئٹہ سے لے کے جناب آپ کے راولپنڈی اور آپ کے جناب کے پی کے دوسرے کونے تک ہر جگہ سے عمران خان صاحب پہ اور پی ٹی آئی پہ جو ہے وہ اظہار اعتماد کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کم از کم اپنی اٹھتیس سال کی جو سیاسی زندگی میری ہے جس میں میں پیچھلے اٹھتیس سال کی سیاست ٹیپس پہ ہے میں نے کم از کم کوئی ایسا الیکشن نہیں دیکھا کہ جس میں فوج کے اور رینجرز کی قیادت میں اتنی سختی ہو کہ میں کم از کم ایز ایک کینڈیڈیٹ ہر پولنگ سٹیشن پہ میری جو ہے وہ تقریباً مو ماری ہوئی جو ہے وہ پولیس فوج کے الکاروں سے کہ مجھے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا حالانکہ کینڈیڈیٹ کو الیکشن کمیشن کی طرف سے علاؤ ہوتا ہے تو اتنے سخت حالات کے اندر پنجاب کے پی کے اور تمام صوبہ کے اندر الیکشن ہوئے فری اینڈ فیر ہوئے جس میں جو فیصلہ آیا وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھ لیا لوگوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد کیا یہ جو مولانا فضل رحمان صاحب ایک ڈیڈیٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اس کے اوپر جانا یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے وہ ایک دفعہ وہ گاؤں کے شادی تھی تو وہ ایک مراسی کو اس شادی میں نہیں بلایا تو وہ پکتی ہوئی دیگوں کے نیچے سے مراسی نے نا وہ تین ایٹیں نکال کے لے گیا کہتا ہے یہ ایٹہ میریاں نے جانا من نہیں بلایا شادی تھی میں نہیں لیا دیڈیڈیاں ان کی مثال بالکل مولانا فضل رحمان صاحب کی وہ اس مراسی کی طرح ہے کہ بھائی لوگوں نے آپ کو منتخب نہیں کیا آپ کو ووٹ نہیں دیا آپ کی منافقت کی وجہ سے اسلام کو بیچنے کی وجہ سے حق چار یار کا نام بیچنے کی وجہ سے اب تم کیوں لوگوں کو بے وقوع بناتے ہو اب سبر شکر کرو جانا ہر دفعہ جاؤ اگر شکر ہے اس دفعہ کشمیر کمیٹی کی بھی جان چھٹی کشمیر کمیٹی گیا ہو پچھلے کئی سالوں سے بچاری چیختی تھی چلاتی تھی کہ کن لوگوں کے حوالے جانا وہ مجھے کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی ہم ساداک سیریس سے واضح طور پر حکومت بنائیں گے ہم کے پی کے اندر بھی جو آپ کے سامنے ہے بہترین حکومت بنائیں گے ہم جناب سندھ کے اندر جو ہے ایک مضبوط آپوزیشن کے طور پر آئیں گے اور کراچی کی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ پڑے لکھے ویجیلنٹ لوگ ہیں وہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں وہ اہل علم ہیں اہل نظر ہیں اہل عدب ہیں اہل نصر ہیں اور پر آمن اور آمن پسند لوگ ہیں آج کے بعد اللہ پاک کے کرم سے کراچی جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے سے نہیں جانا جائے گا بلکہ وہ اس پاکستان سے محبت کرنے والوں کے حوالے سے تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے جو وہ جانا جائے گا سی ایم پنجاب کے لیے کون ہے دیکھیں سی ایم پنجاب اس وقت ہماری مرسی قیادت مشورہ کر رہی ہے جو فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے مرسی قیادت کے مشورے سے وہی ہوگا لیکن ہوگا پے اور آپ کے پی ٹی آئی کا یہ جو رومرز چل رہی ہیں کہ کچھ دائیں سے یا بائیں سے جانگیر ترین صاحب نے ماشاءاللہ بڑے ہی احسن طریقے سے بڑے ویجلنٹ وے میں تقریبا جو آزاد امیدوار تھے وہ تقریبا سارے کے سارے جانا وہ پی ٹی آئی میں شامل کروا لیے ہیں یہ جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے تو ویسے ڈر لگا رہتا ہے نون لیگ والوں کو کہ کہیں سے بھی گزر جاؤ کوئی شہباز شریف کے قریب سے گزرے تو شہباز شریف کو بھی پی ٹی آئی میں نہ لے آئیں تو تقریبا سارے کے سارے امیدوار کل شام تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جا وہ جھنڈے تلے انشاءاللہ محصد ہوں گے تو ہم سادہ اکسی ویس سے آرام سے حکومت انشاءاللہ بنائیں گے کوئی اور سوال یہ سب فیصلہ پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی مرکسی قیادت کرے گی اور چار تاریخ کو نوٹفکیشن آ رہا ہے الیکشن کمیشن کو اوفیشل اس کے بعد تین دن کے اندر اندر آپ کی جائے وہ پنجاب کی اور کے پی کے کی اور وفاق کی حکومت انشاءاللہ بن جائے گی پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپ بندی نہیں ہے کوئی گروپ بندی نہیں ہے آپ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اختلاف آپ ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں تو آپس میں چھے گھر کے ممبر ہیں تو آپ کا آپس میں جا رہا ہو ایک بات کے اوپر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا لیکن آپ اس کو یہ تنہی کہہ سکتے کہ وہ ایک دوسرے کی کوئی جان کے دشمن ہے یا عزت کے دشمن ہے یا وقار کے دشمن ہے یا اس کی احترام کے دشمن ہے بالکل ہنڈیٹ پرسنٹ عمران خان صاحب کی قیادت کہ کراچی جیسا شہر وہاں سے اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے ہم نے کلین سویپ کیا کوئی جہانگیر ترین صاحب تھی اور شاہر محمود قرحی صاحب کے حوالے سے جتنی رومرز ہیں یہ اس نکمی لیگ اور ناہل لیگ اور غدار لیگ جو ہے نا اس کا میڈیا سیل اور مریم نواز کا میڈیا سیل کی جاؤ پچھلے ڈیٹ دو سال سے جاؤ وہ پرپاگینڈا تھا جو بالکل جو نا وہ فلاپ ہو کے رہ گیا ہے پوری پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد اور متفق ہو کر مرکز کے اندر بھی حکومت بنا رہی ہے صبح پنجاب کے اندر بھی حکومت بنا رہی ہے کی پی کے اندر بھی حکومت بنا رہی ہے اور بلوچستان کے اندر بھی ہم اپنے جو الائز ہیں ان کے ذریعے سے انشاءاللہ وہاں پہ حکومت بنائیں گے شہباز شریف صاحب نے فیڈا کوئی ٹائم لیا ہے اگر جو خدارہ خاصہ وہ اردی سیل کے ساتھ چلی جاتا ہے فضل عمران صاحب کی بات مانی جاتا ہے تو ملک میں ایک آئینی بہران کا سامنا کرنا پڑے گا شہباز شریف صاحب کیا آئینی بہران لے کے آئیں گے ان کے لئے چودہ افراد کا جو قتل ہے نا مارڈل ٹاؤن کا وہ بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف صاحب درہ دائیں بھائیں پھڑکے تو دیکھیں نا ہم میں اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا شہباز شریف صاحب کیا پدی کیا پدی کیا شوربہ جائے نا ان کی جرت ہے کہ وہ اس چیز کو جا وہ ڈنائے کریں شکر کریں اتنی سیٹیں مل گئی ہیں یہ بھی جو سیٹیں مل گئی ہیں یہ بھی بڑی لمبی کہانی ہے کہ بھی وقت آنے پہ بتائیں گے کہ اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے جنہ شہباز شریف صاحب نے جو اپنے بھائی ناہر شریف ان کے پیٹ پہ چھوڑا گھوپا ہے اور اس کے بیٹے حمزہ شہباز نے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے یہ بڑی لمبی چوڑی ساسیں کر کے جا وہ شہباز شریف نے یہ اتنی سیٹیں لی ہیں یہ وقت آنے پہ انشاءاللہ کھولیں گے ان کی جرت نہیں ہے یہ میں آنئر کہہ رہا ہوں کہ وہ اس الیکشن کو نال انوائٹ کرنے کا جانا وہ اعلان بھی کر سکے